آج دب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے دارالعلوم دیوبند سے جڑا ہوا دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر بین لگا دیا گیا ہے ویب سائٹ جو افیشل ویب سائٹ ہے دارالعلوم دیوبند کی اس پر روک لگا دی گئی ہے اور یہ روک لگائی گئی ہے پرشاسن کے ایک آدیش کے بعد پورا معاملہ کیا ہے کیوں یہ روک لگائی گئی ہے اور کب تک کے لیے روک لگائی گئی ہے اس پر آج ہم چرچہ کریں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا ویواد کہاں سے شروع ہوتا ہے پچھلے دنوں ایک ویواد شروع ہوا تھا ویواد تھا گود لیے ہوئے بچوں کے ادھیکار کو لے کر کے دارالعلوم دیوبند کی افیشل ویب سائٹ پر ایک فتوہ تھا جس کو اپلوڈ کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ گود لیے ہوئے بچوں کو وہ ادھیکار نہیں مل سکتے ہیں جو حقیقت میں بچے ہوتے ہیں یعنی کہ جس کے جو اصلی بچے ہوتے ہیں جو ادھیکار ان کو ہوتے ہیں وہ ادھیکار گود لیے ہوئے بچوں کو نہیں ہو سکتے ہیں اس کو لے کر کے انتراسٹریل لاؤز کی بات کی گئی اور جو دیش کے اندر ایک آئیوگ ہے جس کو کہا جاتا ہے انگلیش باشا میں کہیں تو نیشنل کمیشن فر دا پروٹیکشن آف چائل رائٹ اس کی طرح سے ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا سہارنپور کے زلہ عدیقش کو کہ اس معاملے میں جانچ کی جائے دیوبند جو ہے وہ سہارنپور زلے کا ہی ایک قصبہ ہے جس کے اندر دار علوم دیوبند استث ہے لہٰذا جو وہاں کے ڈسٹرک مجسٹریٹ ہیں اس کو یہ نوٹس دیا گیا تھا کہ اس معاملے میں جانچ کر کے اور ریپورٹ جو ہے وہ کمیشن کو بھیجیں اور اچھت کارروائی کریں اب اس کو لے کر کے سہارنپور کے ڈسٹرک مجسٹریٹ اکھلیش سنگھ نے دار علوم دیوبند کی ویب سائٹ کو بین کر دیا ہے اور یہ بین تب تک کے لئے لگایا گیا ہے جب تک کہ اس معاملے کی انکوائری پوری نہ ہو جائے اب آخر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ویب سائٹ سے فتوے کو ہٹایا جائے گا یا پھر ڈسٹرک مجسٹریٹ جو ہے ویب سائٹ کو پوری طرح سے بین کر دیں گے کیا اس میں کارروائی ہوگی اور کیا کیا اس میں جانچ میں باتیں کہی جائیں گی وہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن یہ پورا ویواد ہے جس کی وجہ سے دار علوم دیوبند کی ویب سائٹ کو بین کیا گیا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ